اسلام علیکم سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو ہمارے پاس فاروڈ ریاکشن کی جو پہلی کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ فاروڈ ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ ایسا ریاکشن ہے جس میں ریاکٹنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں تو فارم پروڈکٹس کیا بنانے کے لیے پروڈکٹس بنانے کے لیے جیسا کہ آپ کو ایکویشن میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 2 مول ایچ ٹو ہے اور 1 مول او ٹو ہے یہ دونوں مارے پاس ریاکٹنٹس ہیں اور یہ والے ریاکٹنٹس آپس میں کمبائن ہوں گے تاکہ یہ کیا بنا سکیں پروڈکٹ بنا سکیں یعنی پہلی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ ریاکٹنٹس آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تاکہ وہ کیا بنا سکیں پروڈکٹ بنا سکیں تو یہ ایسا ریاکشن ہے جس میں ریاکٹنٹس ریاکٹ کر کے کیا بناتے ہیں پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کی جو دوسری کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ مارے پاس یہ جو forward reaction ہوتا ہے takes place from left to right یعنی یہ بائیں سے دائیں واقع ہوتا ہے بائیں سے دائیں واقع ہوتا ہے اور اسے مراز کیا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بائیں سائیڈ پر اس equation کے left سائیڈ پر reactants ہیں یہ دونوں reactants مل کر کیا بنائیں گے product بنائیں گے اسے کہتے ہیں کہ مارے پاس reaction جو left to right ہوگا مارے پاس جو third اس کی characteristic یہ ہے at the initial stage initial stage سے مراز کہ آپ نے بھی reaction شروع ہی کروایا ہے شروع کروانے سے مراز کہ ابھی آپ نے یہ والے جو دو reactants ہیں ان کو allow کیا ہے کہ آپس میں یہ react کریں تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں شروع شروع میں یہ جو rate ہوگا rate سے مراز speed اس کی جو speed ہے reaction کی forward reaction کی وہ کیا ہوگی is very fast وہ بہت تیز ہوگی یعنی شروع شروع میں ہمارے پاس یہ والا جو forward reaction ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ والے جو دو reactants ہیں جو arrow آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو reactants بہت speed کے ساتھ مل کر آپس میں کس میں تبدیل ہوتے جائیں گے product میں تبدیل ہوتے جائیں گے ہمارے پاس جو next اس کی characteristic یہ ہے کہ forward reaction جو ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ابھی ہم نے for example reaction شروع کروائے گو کوئی 5-10 منٹ ہو گئے ہیں reaction جو ہے مارا ختم ہونے والا ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس it slows down gradually یہ جو forward reaction ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ اس کی speed کیا ہوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے یعنی مارے پاس پھر یہ جو 2 mole h2o ہے اور 1 mole o2 ہے ان کے زیادہ تار mole جو ہے مارے پاس جو ہے نا یہ reactants سے تبدیل ہو چکے ہیں کس میں products میں تبدیل ہو چکے ہیں اب مارے پاس reaction کی speed بہت ہی forward reaction کی speed بہت کم ہو چکی ہے تو اب پھر کیا ہوگا اگر forward reaction کی speed کم ہوگی تو اب وہ reverse ہونا ہے یعنی اب پھر product toot کر کیا بنائیں گے reactant بنائیں گے چلے آئیے ہم پھر اب reverse reaction جو ہے اس کی بھی characteristic دیکھ لیتے ہیں کہ reverse reaction کیا ہوتے ہیں reverse reaction جو ہے اس کی characteristic جو پہلی ہے یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے کہ it is the reaction یہ ایسا reaction ہے in which جس میں products جو ہوتے ہیں react کرتے ہیں آپس میں combine ہوتے ہیں کیا کرنے کے لئے to produce reactant کیا بنانے کے لئے reactant بنانے کے لئے کیا مطلب اس کا یعنی کہ آپ پہ لئے دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو اوپر والی equation ہے یہ forward reaction کے لئے forward reaction میں دیکھیں arrow جو ہے left to right ہے یعنی کہ forward میں کیا ہوگا یہ reactant combine ہوں گے یہ والے دو اور یہ والے دو mole water کے بنیں گے تو اب reverse reaction میں کیا ہوگا reverse reaction میں یہ والے جو دو h2o کے mole ہیں یہ آپس میں کیا ہوں گے arrow الٹ ہو گیا forward میں reactants product بناتے ہیں اور reverse میں جو product ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر reactants بناتے ہیں یعنی کہ یہ reverse reaction ایسا reaction ہے جس میں product جو ہے وہ ٹوٹ کا reactant بناتے ہیں ہمارے پاس جو اس کی second characteristic وہ یہ ہے کہ جو reverse reaction ہوتا ہے it takes place from left to right وہ تھا forward تمہارے پاس اس میں کہا ہے it takes place from right to left کے انہی کے ہمارے پاس جو reverse reaction ہوتا ہے وہ right to left ہوتا ہے جیسے کہ پہلے جو تھا وہ reactant مل کر product بنا رہے تھے اب کیا ہوگا یہ والے جو دو مول product کے ہیں یہ ٹوٹ کر کیا بنائیں گے reactants بنائیں گے جیسا کہ آپ اس کی explanation نیچے والی question میں آپ کو نظر آئے گی ہمارے پاس اوپر والی میں دو مول جو h2o کے بنے ہیں water کے ان کو میں نے الاغ الاغ لکھا ہے اور اب دونوں مول جو ہیں water کے reverse reaction میں آپ پس میں combine ہوں گے تاکہ یہ کیا بنا سکیں یہ والے reactants بنا سکیں تو یہ والا جو reverse reaction ہوتا ہے یہ دہائیں سے بائیں واقع ہوتا ہے اس کی جو third characteristic ہمارے پاس یہ ہے کہ at the initial stage یعنی at the beginning شروع شروع میں کیا ہوگا کہ rate of reverse reaction is negligible کہ ہمارے پاس جو reverse reaction ہوتا ہے اس کا rate نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر سے مراد کیا کہ یعنی شروع شروع میں دیکھیں دو equation آپ کو نظر آرہی ہیں اوپر والی equation forward کی ہے نیچے والی reverse کی ہے جیسے ہم نے ابھی reaction شروع کروایا ہے تو یہ والے جو اوپر والی equation والے reactant ہیں یہ reactant مل کر بڑی speed سے product بنائیں گے لیکن product شروع شروع میں آپس میں combine ہو کر reactants نہیں بنائیں گے شروع میں صرف forward reaction ہوگا reverse reaction بہت ہی slow ہوگا نہ ہونے برابر ہوگا یعنی شروع شروع میں reverse reaction کا rate نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تمہارے پاس اس کی جو fourth characteristic وہ یہ ہے کہ جو reverse reaction ہوتا ہے it speeds up gradually یہ آہستہ آہستہ speed پکڑتا جاتا ہے یعنی آہستہ آہستہ یہ تیز ہوتا جاتا ہے جو reverse reaction ہے یہ آہستہ آہستہ تیز ہو جاتا کر دیتے ہیں یہ والے left side پہ react tense بنانا شروع کر دیتے ہیں thank you